پنجاب کے گراؤنڈ زیرو سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کیپٹن امریندر سنگھ اور ساتھ میں نوجود سنگھ سدھو کا بیواد لگ بگ ختم ہو چلا ہے سیم امریندر سنگھ نے سدھو کا نیوتا سویکار کر لیا ہے سدھو کی تاک پوشی میں شامل ہوں گے کیپٹن امریندر سنگھ کل پنجاب ادھاکش کا کاربھار سنبھالیں گے سدھو تو آپ کو اس سمیں کی ہم بڑی خبر بتا رہے ہیں کہ ایک بڑا بیواد جو ہے وہ اپنے خاتمی کی اور جاتا ہوا دکھائی دے رہا اور ہمارے سمواداتا محیط ملہترا ہمارے ساتھ میں پنجاب سے سیدھا جھڑ رہے ہیں محیط آپ سے میرا پہلا سوال ہے کہ یہ ایک راجدیتک بیواد چل رہا تھا راجدیتک بیواد کے جو سمادھان ہوتے ہیں وہ عام طور پر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ہوتے نہیں ہیں تو تصویر کیا دکھ رہی ہے کیا یہ سمادھان واقعی ہو گیا ہے یا پھر یہ ایک صرف ایک جسے کہتے ہیں ایک پرتکاتنک جیسٹر ہے اور اس کے آگے کی لڑائی ابھی باقی ہے کیا دکھ رہا ہے زمین پر آپ کو دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے آگے کی لڑائی ابھی باقی ہے اور کیپٹن عمرندر سنگھ کہا جاتا ہے کہ بڑی دور کی سوچ لے کر چلتے ہیں اور اسی طرح سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے انہوں نے وقت کی نجاکت کو سمجھا اور جب دیکھ لیا کہ نفجوت سنگھ سدھو کے ساتھ اس وقت پورا کانگریس آلہ کمان موجود ہے گاندھی پریوار مجبوطی کے ساتھ کھڑا ہے تو ایسے میں انہوں نے بھی نفجوت سنگھ سدھو کی نیوکتی کو لے کر جو اپنی ناراضگی تھی اس کو ایک طرح سے اب ختم کر دیا ہے اور خود صوبے دس بجے چنڈگر میں جو پنجاب بھون ہے وہاں پر تمام ودھائیکوں کو سانسدوں کو اور پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہے پنجاب کے ان کو بلایا ہے چائے پر بلایا ہے ناشتہ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ بھی ایک ٹویٹ سی ایم آفیس کی طرف سے آیا ہے کہ کیاپٹن امریندر سنگھ کی اگوائی میں سارے ودھائیک سارے سانسد اور نیتا پھر اس کے بعد پنجاب کانگریس بھون جائیں گے اور نفجوت سنگھ سدھو جب کرسی سنبھالیں گے تب کیاپٹن امریندر سنگھ بھی وہاں پر موجود رہیں گے بلکل بلکل موجود بہت شکریہ اور آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر اپنے آپ میں یہ بتا رہی ہے کہ اس ناشتے کی ٹیبل پر بہت کچھل ہوگا حالانکہ ناشتے کی ٹیبل پر جو وینجن ہوتے ہیں ان وینجنوں کا اثر راجنیت میں لمبے سمیتے دیکھا جا سکتا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ آگے اس میں کیا ہوتا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر موسیقی